اس مووی کے شروعات میں ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سن 2024 میں ہمیں دکھا جا رہا ہے کہ الگ الگ ممالک جل رہے ہیں دراصل یہ وہ ممالک ہیں جو آپس میں لڑ پڑے تھے اور جنگیں چل رہی تھی سب ایک دوسرے کے خلاف تھے جس کے بعد ہمیں گزرا ہوا وقت بھی دکھا جاتا ہے یعنی یہ وقت ہے 1988 کا یعنی 1988 میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں اس کا نام تھامس تھا وہ اپنے پولیس کارڈ کے ساتھ ایکسیڈنٹ واری جگہ پر جاتا ہے اس جگہ گاڑی ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی جب اس کی گردن چیکی جاتی ہے تو اس پر تین چھید تھے اب ہمیں اسی شہر میں دو اور امواد دکھا جاتی ہیں جن کی گردن پر سیم ایسے ہی نشان مجود تھے جو اس ڈرائیور کی گردن پر مجود تھے اب مزید چھانپین کے لیے تھامس اپنے ساتھی کے ساتھ ہسپٹل جاتا ہے ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ ان تینوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی ہے تینوں کی گردن پر چھید مجود ہیں لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ حملہ کس نے کیا اور یہ کیسے ہوا اب یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ یہاں پر تھومس کو ایک اور کال آتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ ایک کلب میں لڑکی کی حالت تشویشناک ہے اس لڑکی پر بھی حملہ ہوا ہے ابھی وہ لڑکی زندہ ہے اور ہوش میں بھی تھی فوراں تھومس ساتھی کے ساتھ اس کلب میں جاتا ہے وہ اس لڑکی سے پوچھ گوچھ کرنے لگتا ہے جس پر حملہ ہوا تھا لڑکی کافی ڈری اور گھپرائی ہوئی تھی بتاتی ہے کہ میرے اوپر کسی لڑکی نے حملہ کیا تھا جس نے نیلے کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے ہاتھ پر خونل بھی لگا ہوا تھا ابھی یہ باتیں انہیں بتا ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کی گردن میں درد شروع ہو جاتی ہے درد اتنی زیادہ تھی کہ وہ برداش نہیں کر پائی اور اس کی تڑف تڑف کر موت ہو جاتی ہے چیک کرنے پر اس کی گردن پر بھی وہ نشان ملتے ہیں جو پہلے تین لوگوں پر ملے تھے یعنی اب وہ نشان کی یہ چوتھی موت تھی اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ نیلے لنگ وادی جیکٹوں کو یہ پکڑے جا رہے تھے اور پکڑ پکڑ کر ان کی چانبین کر رہے تھے اب یہ رستے میں ہوتے ہیں کہ ان کو نیلے رنگ والی ہڈ کی لڑکی کے نظر آتی ہے اور ان کے دیکھتے ہی بھاگ چلتی ہے بھاگنے کی وجہ سے تھومس اس کا پیچھا کرتا ہے پیچھا کرتے کرتے یہ ایک کیسٹیشن میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ریلوے سٹیشن ہوتا ہے اور یہاں پر وہ لڑکی کابو آ جاتی ہے تھومس کا ساتھی اس پر گن پوائنٹ پر روکتا ہے اور اس کے ساتھ الگ پڑتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی کو زخمی کر دیتی ہے اور اس کی ٹانگ بھی توڑ دیتی ہے اتنی ہی دیر میں تھومس وہاں آ جاتا ہے اور تھومس کی اس کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے تھومس اس کو گن پوائنٹ پر روکتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لڑکی کافی زیادہ تیز اور چلاک ہے تھومس اس کے اوپر گن پوائنٹ سے سوال جواب کرتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے پاس بیٹی ہونے والی ہے اور تمہاری بیوی کا آج انتقال ہو جائے گا اب وہ اس کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتا اور اسے پیچھے مڑنے کو کہتا ہے اسی دوران وہ چلاکی کے ساتھ اس پر حملہ اور ہو جاتی ہے اور تھومس کی ہتھ کڑی سے ہی اس کو ایک جگہ بان دیتی ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اسی لائی جگڑے کے دوران تھومس اس کا آلہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر وار کر دیتا ہے دراصل یہ وہی آلہ ہے جس سے یہ گردنوں پر آوار کر رہی تھی اور ان کی موت کا سبب بن رہی تھی اب یہ وار ہونے کے بعد اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور یہ ٹرین کی عزت میں آتی ہے اور یہ مر جاتی ہے یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اب مر چکی تھی اور تھومس ہونسلے میں تھا کہ اس نے میٹر سولو کر دیا تھا لیکن یہاں پر تو بات اور بگڑ گئی تھی اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ تھومس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر موجود ہے اور اس کو ایک کول آتی ہے اور کول اس کی ہسپیٹل سے آتی ہے کہ اس کی بیوی کو فورا ہسپیٹل لے جائے گیا ہے وہ فورا ہسپیٹل پہنچا ہے اور اس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے اب تھومس کے دماغ میں اس لڑکی کی باتیں تو آتی ہیں لیکن وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کے پاس بیٹی ہوئی اب آفیسر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس کی بازوں میں سے ایک گولی بھی برامد ہوئی ہے اور وہ گولی آپ کی ہی پسٹل کی ہے اس پر وہ بہت زیادہ احران ہوتا ہے کیونکہ اس نے گولی چلائی ہی نہیں تھی اب وہ بیٹی کے پاس آتا ہے اور بیٹی اس کو دی جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر افسردہ سا موہ لے کر آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا پائے اس پر تھومس بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اب وہ جتنا اداس ہوتا ہے اس سے زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ تو وہ لڑکی اس کو بتا چکی تھی کہ تمہارے پاس بیٹی ہوگی اور اس طوران تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے گا تھومس اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ وہ ان باتوں کا جواب چاہتا تھا لیکن جواب کہاں سے ملتا اب تو وہ لڑکی بھی مر چکی تھی اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے تھومس اب بھی پریشان ہے اور نو سال کا وقت گزر چکا ہے اور اس کی پیٹی نو سال کی ہو چکی ہے یعنی نو سال کے بعد کا ہمیں وقت دکھا جا رہا ہے کہ وہ ناشتہ کر رہی ہے اور تھومس اس کے پاس بیٹھا ہے اور اسے کھلا رہا ہے یعنی یہی دن جنب دن تھا اور یہی اس کی وائد کی موت کا دن تھا وہ اس قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پھول رکھا ملتا ہے جہاں پر تھومس اپنے اردگرد کے ریلیٹیو کو کول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ آئے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ادھر بالکل بھی نہیں آئے اس پر تھومس اور جیدہ پریشان ہو جاتا ہے ابھی وہ بیٹی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک کول آ جاتی ہے ایک خون ہوا ہے بلکل ویسے ہی جیسے نو سال پہلے ہوئے تھے اب حال سے کی جگہ پر جا کر وہاں کی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے وہاں نیلے ہڈ والی لڑکی اس کو دکھائی دیتی ہے جو ہو بہو اسی لڑکی رایا جیسی دکھتی ہے یعنی اس لڑکی کا نام رایا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں علم ہوتا ہے یہ سوچ میں پڑ گئی تھے لیکن نو سال پہلے تو اس کی موت ہو گئی ہے سارے اس کو سمجھاتے کہ وہ نو سال پرانی قاتل دوبارہ کیسے آ سکتی ہے لیکن یہ کہتا ہے نہیں یہ وہی لڑکی ہے اور یہ دوبارہ کیسے آئی ہے اب یہ اس کا نو سال پرانا ریکارڈ چیک کرتا ہے تو اس کو وہاں سے کچھ سمان ملتا ہے جہاں پر اس کو ایک چابی بھی ملتی ہے اور وہ چابی لیم میں ٹیسٹ کرنے کے لیے دے رہتا ہے اتنی ہی دیر میں اس کو ایک اور کول آتی ہے اور وہ کول ایک اور قتل کی ہوتی ہے یہ فوراں سے وہاں جاتا ہے اور قتل کا جائزہ لیتا ہے یہ قتل بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا تھا اور یہ قتل ائرپورٹ پر ہوتا ہے تھومس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ اسی لڑکی کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہ تو مر چکی تھی اب جتنے بھی خون ہوتے ہیں ان سب سے سوال اٹھتے ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے تھومس دربدر کے دھکے کھا رہا تھا جو چابی تھومس نے لیب ٹیسٹ کے لیے دی تھی اب اس کا ریزلٹ آ چکا تھا اور تھومس کو علم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جہاز کی چابی ہے یعنی یہ جہاز ایک سال پہلے ہی بنایا گیا تھا تو اس کی چابی نو سال پہلے ریایہ کے پاس کس طرح ہو سکتی ہے اب تھومس کے دماغ میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جن سے تھومس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ من ہی من میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے اب تھومس کو ایک سائنٹس سے ملو آ جاتا ہے جو اس کو ٹائم مشین کے بارے بتاتا ہے نو سال بعد چاند گریہن لگتا ہے اور ہم پاسٹ میں جا سکتے ہیں اور فیوچر میں آ سکتے ہیں لیکن تھومس اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ اسے بھاگا دیتا ہے ساتھی سے کہتا ہے جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ وہ تھومس کو سائنٹس بہت سمجھاتا ہے کہ یہ سب ممکن ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم پاسٹ میں ٹریول کر سکتے ہیں لیکن تھومس کہاں اس کی بات سننے والا تھا تھومس کو ان باتوں پر یقین تھا ہی نہیں اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ تھومس اس ائرپورٹ پر پہنچتا ہے جس کی چابی اس کے پاس تھی اور جہاز سامنے کھڑا ہوتا ہے تھومس اکیلا ہی اندر جاتا ہے وہاں پر اس کو ریا مل جاتی ہے جو گن پوائنٹ پر تھومس کو سیدھا کر لیتی ہے چانی تھومس اس سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کو تو میں نے نو سال پہلے مار دیا تھا اور یہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں ماری جا چکی تھی لیکن یہ تو زندہ ہے ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہتی تھے فوراں وہاں پر تھومس کا ساتھی آتا ہے اور یہ مڑتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی ہے گولی چلنے کے بعد وہاں پر اور بھی پولیس فورس آ جاتی ہے اور وہ تھومس پر حملہ کر دیتی ہے حملہ کرنے کے بعد وہ تھومس کو اپنے ساتھ جہاز میں ہی بیٹھاتی ہے اور جہاز کو سٹارٹ کرتی ہے سٹارٹ کرنے کے بعد اسے ٹیک آف کر دیتی ہے ٹیک آف کرنے کے بعد وہ تھومس کو تھکا دیتی ہے اور نیچے پانی میں پھینک دیتی ہے دراصل یہاں پر وہ تھومس کو بتا دیتی ہے کہ میں نو سال پہ چاند گرہن کے وقت آتی ہوں اور سب کچھ تھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو آگے چل کر نقصان ہونے والا ہے تھومس کو اس حادثے کے بارے میں بتانے کوشش کرتی ہے جو دو ہزار چوبیس میں ہونے والا تھا یہ سب باتیں سننے کے بعد تھومس کو وہ سائنٹسٹ یاد آ جاتا ہے جو اس کو بتا رہا تھا کہ چاند گرہن کے وقت ہم پاسٹ میں جا سکتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہ تھومس کو جہاز سے دھکا دے دیتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اور جہاز بھی غائب ہو جاتا ہے جہاز کے صرف کچھ پارٹس ملتے ہیں اور مکمل جہاز بھی نہیں ملتا یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس ریایہ لڑکی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا سب لوگ اس سوچ میں مطلع تھے کہ آخر وہ لڑکی گئی کہاں تھومس کو اب کچھ کچھ علم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے اس لیے وہ اپنے آفیسرز کو سب کچھ بتاتا ہے لیکن وہ کوئی یقین نہیں کہتا اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ دوہزار چھے کا سن ہے اور نو سال پھر بیٹھ چکے ہیں تھومس بھی اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا اور اس تلاش میں ہی تھا کہ وہ نو سال بعد کس طرح آتی ہے اور کیسے واپس چلی جاتی ہے اور وہ چاند کے اوپر ریسرچ کرنے لگ گیا تھا اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ادھر تھومس کی بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی تھومس کی بیٹی اپنے بائے کے ساتھ رہتی تھی جو اس کی ماں نے رکھی ہوئی تھی اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ تھومس لگاتا ریسرچ کرتا چلا جا رہا ہے تھومس کی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی جیسے سائنٹس اپنا حولیہ بنائی رکھتے ہیں اب وہ رائٹر کی قبر پر جاتا ہے اور رائٹر کی قبر کو اکھارتا ہے وہاں پر اس کو ایک کتاب ملتی ہے کتاب ملتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اس کی موت بھی ریایہ نہیں کی تھی اس کے بعد وہ اس کے گھر جاتا ہے اور رائٹر کی بیوی ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا کتاب تھومس کو دکھائی جاتی ہے موجود تھے اس کے بعد تھومس یہاں سے ایسی معلومات لیتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو چکی اسے پتا چلتا ہے کہ رائٹر کی دوست ابھی بھی زندہ ہے یہ فوراں وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ رائہ اسے مار نہ دے ابھی وہ وہاں پہنچتا ہی ہے کہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس کی موت بھی ہو چکی ہے اور وہ بھی رائہ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اب یہ گھر کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ وہ رائہ کو بھاگتے ہوئے وہاں سے دیکھتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو رائٹر کے دوست کی موت ہو چکی ہے اب وہ فوراں گولی چلاتا ہے جو رائہ کے ہاتھ میں لگتی ہے اب رائہ تھوڑا سا خون اندر لگاتی ہے اور فوراں بائک پر بھاگنے لگتی ہے اب تھومس اس کا پیچھا کرتا ہے گاڑے میں اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اب وہاں پر ایک سمندر کنارے پائپ دکھا جاتا ہے جس کے اندر رائہ جاتی ہے اب بھی وہ پائپ کے اندر کھ جاتا ہے اور ادھر ایک ٹائم مشین دیکھتا ہے ٹائم مشین دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اب اس ٹائم مشین میں پانی بھڑتا چلا جا رہا تھا اور وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اب تھومس کو سب کچھ حقیقت سامنے آ گئی تھی اب ہمیں وقت دکھا جاتا ہے 1988 کا جہاں پر وہ لڑکی ماری جا چکی تھی 1988 میں ماری گئی لڑکی کے ہاتھ سے جو گولی پرامد ہوتی ہے وہ اس جگہ پر تھومس نے اس کو ماری تھی یعنی اب آپ کو بھی یہ سٹوری کلیر ہو چکی ہوگی کہ وہ گولی جو اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے وہ تھومس نے ہی 2006 میں اس کو ماری ہے اب وہ اس پائپ پر باہر آتا ہے تو سب پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر شک کرتے ہیں شک کی بنا پر اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اب اس کو جیل لے جاتے ہیں جیل لے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف کوئی پروف نہیں ملتا اب 2015 کا سن ہے اور تھومس اس پائپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور رائہ کا انتظار کر رہا ہے اب وہ چاندنی رات ختم ہونے کے بعد ایک چاند گرہن رات ہوتی ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ رائہ پھر سے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا انتظار تھومس خوب کتا ہے اب وہ دن تھا کہ اس کی بیٹی کے پاس بیٹی ہونے والی تھی تھومس اب نانا بننے والا تھا لیکن وہ اپنی نواسی کے پاس نہیں جاتا اور وہ ادھر ہی بیٹھ کر اس رات رائہ کا انتظار کرتا ہے اور اچانک سے رائہ وہاں آ جاتی ہے اب تھومس باہر گن پوائنٹ پر رائہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اب ہم آپ کو سٹوری کلیر کرتے ہیں کہ یہ رائہ لڑکی وہ لڑکی ہے جس کو تھومس گولی مارتا ہے اور وہ مر جاتی ہے لیکن اب یہ فیوچر میں اور گولی بھی تھومس نے فیوچر میں ہی اس کو ماری تھی ریایہ بتاتی ہے کہ میں تمہاری نواسی ہوں جو آت پیدا ہو رہی ہوں میرا مقصد دنیا کی تباہی کو روکنا ہے اور آپ نے ہی مجھے یہ کام کرنے کے لئے دیا ہے میں تمام اس رائٹر کو مار رہی ہوں اور رائٹر سے جڑے ان لوگوں کو مار رہی ہوں جو تباہی کا سبب بن رہے تھے اس لئے میں ٹائم ٹریول کرتی ہوں اور ان تمام لوگوں کو مارنے لگ رہی ہوں جو اس تباہی میں انتشار پھلاتے ہیں اب ہمیں وہ وقت دکھا جاتا ہے جب وہ سائنٹسٹ تباہی کا سبب بننے لگتے ہیں لیکن یہاں پر ریایہ ایک بات اور کلیر کر دیتی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ہی میری موت ہوگی اور جتنے میں نے لوگ مارے ہیں وہ تمام کے تمام دوہزار چوبیس کی جنگ کا سبب بنیں گے اس لئے میں نے وہ تمام لوگ مار دی ہیں جو دوہزار چوبیس میں جنگ کا سبب بننے جا رہے تھے اب وہاں جنگ نہیں ہوگی اس پر تھومس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے ہی گولی جو چلتی ہے وہ جا کر ریایہ کو لگتی ہے اور ریایہ کی موت ہو جاتی ہے اور جو موت ٹرین ہاتھ سے میں ہوئی تھی وہ بھی ریایہ کو زخمی ہونے کے بعد ہوتی ہے اب وہ ایک ایسی نشانی دیتی ہے اپنے نانا کو جو اس نے اپنی بیٹی کو دی تھی اس کے بعد اسے ان سب باتوں پر شکین آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے اس کی نوازی مر چکی تھی ریایہ اسے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہے اور آپ وہاں پر جاؤ اور اس بیٹی کے آپ قاتل بھی ہو اب وہ فیوچر میں ہونے والی تباہی کے سبی کرداروں کو مار چکی تھی اب یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوہزا چوبیس کا سن ایک پورا مند سن ہوگا اب تھامس اس پاس سے بہت زیادہ پریشان تھا اور بہت زیادہ پشتاتا ہے کہ وہ اپنی نوازی کو گولی مار بیٹھا ہے اور اب یہ وقت پھر سے مڑ کر نہیں آئے گا وہ ریایہ سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کو ٹھیک کر سکتی ہو وہ ریایہ کہتی ہے کہ نہیں اب میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی اس کے بعد وہ پیدائش کی جگہ جاتا ہے اور اپنی نوازی کے ساتھ وہاں پر کھیلتا ہے اس کو وہ خود ہی گولی مارتا ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ تمام چیزیں پھر سے ٹھیک ہونا شروع ہو چکی تھی کیونکہ وہ تمام لوگوں کو مار چکی تھی جو رائٹر تھا اور رائٹر سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو یہ مار دیتی ہے جس سے دوہزار چوبیس کی جنگیں ہونے سے وہ مالک پچھ جاتے ہیں جو تباہی کا سبب بن رہے تھے مووی کے لاسٹ میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے آستہ آستہ ہر چیز بدل رہی ہے اور وہ تمام شیشے جو ٹوٹ چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر منتقل ہو رہے ہیں لیکن اسے دکھ تھا تو اپنے نوازی کی موت کا دکھ تھا تمام سے کچھ ٹھیک ہو چکا تھا جی ہاں آ رہے ہیں تو آپ کو ہماری یہ ایکسپلیشن کیسی لگی اگر آپ کو یہ ہماری ایکسپلیشن پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تو ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن لازمی کلک کرنا پڑے گا چینل کو سبکرائب کرنے کے بعد آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ